اوکے گائز تو آج کے سیشن کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب بھی ہم نے یوٹیوب کا تھامنیل بنانا اور اس کے اوپر اس طرح کا اگر کوئی بارڈر یا وائٹ آور لائن کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے ہمارے پاس ویسے تو ہمیں فوٹو شاپ اور لسٹیٹر کا آنا لازمی ہے اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو اپلائے کرتے ہیں لیکن اگر نہیں آتی جسے مجھے بھی نہیں آتی تو میں کچھ کینواز یا اس کے علاوہ نمبر آف آن لائن ایڈیٹرز ہیں جو فری ہیں جن سے یہ چیزیں بنا رہا ہوتا ہوں اور اپنے یوٹیوب کے تھامنیل یا اس طرح کی چیزوں کو ہم پیرفارم کر سکتے ہیں تو کچھ چیزیں سب سے پہلے تو ہمیں جس طرح کی پیکچر ہے اس طرح کا بیگراؤنڈ بھی جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے تو نمبر آف پیکچرز کا بیگراؤنڈ ہٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ چیز سیکھنی ہے تو آپ ہی کام کریں کہ آن لائن ہمارے پاس آپ لکھیں گے ریموو بی جی گوگل پہ لکھ لیں گے تو ہمارے پاس ایک ایسایٹ ہے جو آ جاتی ہے جس پہ میں نے ایڈی ایمیج جو ہے وہ کیا کی ہوئی ہے اس کا بیگراؤنڈ اٹایا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں سپوز اپلوڈ ایمیج شو آل فائلز آپ فر ایزمپل میرے پاس ابھی یہ پیکچر تھی میں اس کو پھر سے اپلوڈ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس پیکچر کا بیگراؤنڈ ہٹ چکا ہے ٹھیک ہے جی آپ ہٹا کے اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو پیکچر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ویسے آپ اس کو یہی پہ ایڈٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بیگراؤنڈ پسند ہو تو یہاں سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ کچھ بہت ہی پرانے ارائے کے کچھ نمبر اف سمجھ لیں بیگراؤنڈز گیون ہے جو ہوں نمبر اف موبائلز کو پر بھی ہم پر فارم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی ہمیں ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو ابھی سکپ کریں اور ہم موو کرتے ہیں جو ہمیں یہ پیکچر دیکھیں آپ کی اس کا بیگراؤنڈ ہٹ چکا ہوگا یہ دیکھیں ابھی ٹرانسپیرنٹ ایمیج ہے جس کے اوپر ہم وہ بارڈر اپلائے کریں گے ابھی بارڈر کیسے اپلائے کریں گے تو آپ سب سے پہلے کینوا کے اوپر آئیں گے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یوٹیوب تھم نیل اور یہاں سے آپ نے ایک بلنک یوٹیوب تھم نیل کے اس ٹیمپلیٹ کو چوز کرنا ہے اور کوئی بھی سپیسپک بیگراؤنڈ اس کیلئے چوز کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور کوئی بھی بیگراؤنڈ یہاں سے چوز کر لیں اس کو یہاں سے آپ کلر اپنے مرضی سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اس کے بعد آپ نے جو امیج جس کا بیگراؤنڈ ہٹایا ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے تو اپلوڈ امیڈیا ڈوائس میں جاننا ہے یہ میری پکچر ہے ٹھیک ہے جی تو کنوا کے اوپر یہ امیج ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ آکے آپ نے اس امیج کو اپلائے کر دینا ہے اس کی میں سائز تھوڑی سی بڑی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آئے اب اس پہ ایک ہوتے ہیں فلٹر سے ایک ہوتے ہیں ایفیکٹس تو آپ پہلے ایفیکٹس پہ جائیں اور کچھ امیج کا اس طرح کا افیکٹ اپلائے کریں جس میں یہ بہتر نظر ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے سپوز میں نے اس طرح کا افیکٹ اپلائے کر دیا اور اس کی سائز اچھا اس کو اب یہاں سے تھوڑا سا زوم کر لیں ٹھیک ہو گیا اب اس کی امیج کی جو سنبھلنے کے افیکٹ ہے وہ ابھی کچھ بہتر جو ہے وہ لک دے رہی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ جو وائٹ بارڈر ہے وہ اپلائے کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا اسی کو افیکٹس کے اندر ہی تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ ایک ملتے ہیں شیڈوز اس میں سے پہلا جو آپ کا افیکٹ ہے جس کو گلو کا آ جاتا ہے اس پہ کلک کرنا ہے گلو پہ کلک کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں اچھا یہ گلو اپلائے ہو جو کہ آپ کو جو اس کے اراؤنڈ ایک ہلکا سا بلیک بارڈر نظار آ رہا ہوگا اب پھر سے اسی گلو پہ آپ کے جو ہے نا کچھ کنٹرول گیون ہے جن سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہو اس گلو پہ اس کو اس کو پھر سے وہیں پہ کلک کرنا ہے اور آپ اب یہاں پہ آکے سب سے پہلا کام اس کا بلیک کلر ہٹاکے اس کو وائٹ کلر دینا ہے کہ وہ جو گلو آ رہا ہے وہ وائٹ کلر کا ہے دوسری بات یہاں پہ کہ اس کا جو بلر آ رہا ہے اس بلر کو آپ نے لیفٹ یعنی نیگیٹیو کی طرف لے کے جانا ہے اور اس کی جو سائز ہے وہ آپ کی بڑھا دینی ہے یعنی گلو کی سائز اور ٹرانسپیرنٹ پیرنسی کو آپ نے ہنڈریٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور بلر کو اگر آپ اوہ تھوڑا سا ون یا زیرو کی طرف لے کے جائیں تو بہتر ہوگا اب سائز آپ کے مرضی کے حساب سے ہوگا کہ آپ کتنا باورڈر دینا چاہتے ہیں what you want ٹھیک ہے جی کم زیادہ آپ کے اوپہ ہے کہ جس طرح سے آپ کو مناسب لگتا ہے آپ چوز کریں اور اس کو آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپلائے کریں گے تو یہ اپلائے ہو چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا ایک کلاسی لک دے رہا ہے جو آپ نے مجورٹی نمبر اف تھم نیلز کے اندر دیکھا ہوگا یہ نمبر اف پکچرز کے اوپر دیکھا ہوگا جو آپ نے اس کے بعد آپ اسی تھم نیل کے اندر کچھ ٹیکس وگر اٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آجائیں یہاں پہ ویسے تو بہت سارے ٹیکسٹ ہیں میں اس طرح کا ٹیکسٹ اپلائے کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ جو لکھنا چاہتے ہیں whatever you can write over here چھیکے جی اور آپ اس طرح سے یہ فری تھم نیل بنا کے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹیک ہے جی اب میں یہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اور یہ مجھے ڈاؤنلوڈ کرنے دے گا فری میں کیونکہ ابھی تک ہم نے جو ہے کینوا کا کوئی سنبھلنے کے پریمیم نہیں لیا وہاں ویسے پریمیم بھی جو ہے وہاں آپ کے فری مل جاتے ہیں آپ اس کو بھی آرام سے ٹرائل وغیرہ پہ لے کے یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے جی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اسپیسک ایمیج اٹھائی اس کا بیگراؤنڈ چین کیا اس کے اوپر بارڈر اپلائے کیا اور ایک سیمپل سا اور ساملنے کے ہم نے ایک تھم نیل بنا دیئے ہے فار یوٹیوب ویڈیو آئی ہوپ یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر اس میں کوئی بھی بھی شو ہے یا آپ کو کوئی چیز سامن میں نہیں آتی تو بے شک کمنٹ کر کیا پوچھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی